اسلام علیکم ویورز ایک بار پھر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی اور اچھی بہت سپیشل سی ریسپی لے کے یہ دیکھئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کجی شگر دو کپ یہ جو ہے پاؤ پاؤ کا کپ ہے اس کو اپنے مئیر کر دینا یہ ہاف کجی شگر ہو گئے ٹھیک ہے ٹویلو ٹیبل سپون سو جی یہ بھی مئیرنگ سپون کے ساتھ میں نے مئیرمنٹ کر کے رکھی ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہاف کجی کھویا یہ آپ نے بازار سے پرچیز کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ چھے سے سات عدد آپ نے چھوٹی لائچی لے کے اس کو آپ نے فریشلی چوبڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چوپر مشین میں آپ نے اس کو فریشلی چوبڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے اس کے ساتھ یہ دو لیٹر نیسلے کا ملک پیک ٹھیک ہے نیسلے بھی لے سکتے ہیں اول پرز بھی لے سکتے ہیں اٹس یور چوائس ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے ابھی میں نے فلیم کے اوپر نہیں رکھا ہوا ٹھیک ہے اب اسی میں میں اسی سٹیج پہ یہ دیکھئے سوچی آٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے بیسیکلی یہ آئس کریم بن رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کو پیستہ فلیور بھی دوں گی اور اس کو کلفہ فلیور بھی دوں گی ٹھیک ہے یہ ٹو ان ون ریسیپی ہے آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ یہ بہت اچھی بنے گی اس میں کوئی جو ہے وہ آئس کے چنگس نہیں آئیں گے یہ بہت پیور بہت مزے کی بنتی ہے آپ یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آئم ویری پراؤڈ آف مائی ریسیپی کہ آپ اس کو فرس ٹائم بنا کے جو ہے آپ اس کو گیسٹ کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں آئم ویری کونفیڈنٹ آباؤت مائی ریسیپی یہ دیکھئے اسی کے ساتھ اس میں کارڈموم گرین ایڈ کر دینا آپ نے اس کو فرشلی آپ نے بنانا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایڈ کر دیا اب ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ابھی ہم نے فلیم آن نہیں کیا یہ جو پوائنٹس ہیں آپ نے ان پوائنٹس کو اچھے سے نوٹ کر لینا ہے ابھی یہ فلال کونٹر پہ پڑا ہوا ہے ابھی فلیم آن نہیں کیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اسی کے ساتھ ہمیں پستہ آئس کریم کے لیے تھوڑا سا گرین کلر چاہیے ٹھیک ہے دو آپ نے یہ دیکھئے ائر ٹائٹ آپ نے بوکس لے لئے ہیں ائر ٹائٹ بوکس ہونے چاہیے لوز نہیں ہونے چاہیے لوز ہوں گے تو آپ کی آئس کریم میں جو ہے آئس کے چنگس آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب یہ میں نے اس میں چیزیں مکس کر لی ہیں گرین کارڈموم اور سوڈی اس میں مکس کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو فلیم پہ رکھتی ہوں اور بلکل دم کی آگ پہ اس کو کوک کرنا ہے کہ جو سوڈی ہے وہ ذرا سی سوڈ ہو جائے ٹھیک ہے ڈال کے اس میں گرین کارڈموم اور سوڈی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اب میں نے فلیم ہون کر دیا ہے بلکل یہ دیکھئے دم کی آگ پہ ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھے سے کوک کرتی ہوں کہ جو سوڈی ہے وہ سوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے یہ دیکھئے آپ نے اس کو کنٹینیوزلی آپ نے اس کو کھلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے ادروائز جو سوڈی ہے وہ نیچے لگ جائے گی یہ دیکھئے ویورز آپ نے اس کو کنٹینیوزلی ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوڈی ہے وہ سوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے دم کی آگ پہ یہ سارا ہی کسارا آپ نے پروسیجر کرنا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ سوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ایک یہ بوائل لے گی پھر میں اس میں جو ہے شوگر ایڈ کروں گی اوکے یہ دیکھئے ویورز یہ دیکھئے اس کو میں کنٹینیوزلی ہلا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ اب آپ سوڈی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوڈی ذرا سی سوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کنٹینیوزلی ہلاتے رہنا ہے اوکے اب جب یہ سوڈی اچھے سے سوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک اس کو بوائل آ جائے گا پھر میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی شوگر جو ہے ٹو لیٹر ملک میں ہاف کے جی جائے گی اوکے اور بارہ ٹیبل سپون جو ہے سوڈی یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کر لینا ہے نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ کلپا اور پستا میں ٹو این ون آپ کو سکھاؤں گے ٹھیک ہے بس تھوڑا سا فرق ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آپ نے اگر اسی ریسیپی کو زیادہ کرنا ہے تو آپ ملٹیپلائے کر لیں اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے تو آپ اس کو مائنس کر لیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو ہے میں مہیر کر کے سکھا رہی ہوں مہیر کپ میں نے آپ کو سکھا بتا دیا ہے اور مہیرنگ جو سپونز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے سوژی اور سویل ہو گئی ہے ٹھیک ہے ذرا سی سمیل آنا سٹارٹ ہو گئی ہے سوژی کی اور الائچی کی بڑی خوبصورت سی سمیل آ رہی ہے جو دودھ ہے وہ آپ نے بزار کا ہی لینا ہے کیونکہ جو گھر پہ دودھ آتا ہے وہ اس میں پانی ضرور ہوتا ہے وہ بلکل پیور نہیں ہوتا آپ نے اولپرز کا یا نیسلے کا میں نے یہ نیسلے کا لیا ہے آپ اولپرز کا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب میں اس میں شوگر آٹ کرتی ہوں اچھے چلے یہ دیکھئے اب جو سوژی اچھے سے سویل ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ویورز اب آپ کو اس کی جو ہے لوگ دکھاتے ہوں یہ دیکھئے سوژی اچھے سے ہو چکی ہے ٹھیک ہے سمیل آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے اب اس میں شوگر آٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں کنٹینیوز لی ہلاتی ہوں کہ یہ میلٹ ہو جائے یہ دیکھئے ویورز اس میں جو ہے شوگر چلی گئی تھی ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ شوگر کا ذرا سا بھی دانہ نہ ہو یہ دیکھئے شوگر کا دانہ ختم ہو چکا یہ سوژی ہے ٹھیک ہے سوژی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب جب اس میں ایک بوائل آ جائے گا تو آپ نے کام وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی بات میں ابھی فیل آ لیے اپنے پروسیجر کرنا ہے یہ دیکھئے یہ بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہے زرہ سب بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے ویورز اب اپنے فلیم آف کر کے آپ نے خویا آٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے خویا چلا گیا اس میں ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھے سے میکس کرتی ہوں اس ٹائم فلیم آف ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ویورز میں نے اس میں کھویا جو ہے وہ اچھے سے میلٹ کر لیا اگر کہیں کہیں رہ گیا وہ بھی اب کیونکہ یہ دودھ گرم ہے تو وہ ہو جائے گا میلٹ آپ نے فکر نہیں کرنی ٹھیک ہے ایسے یہ کہ آپ نے اچھے سے اس کو میلٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اب جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جو ہے فلیم سے ہٹا لینا چھلے سے ہٹا لینا یہ نہیں کہ آپ نے اسی کے اوپر رکھا رکھا ہے تو وہ جو ہے پھر کام خراب ہو جائے گا سوچی جو ہے وہ اوور کک ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو فلیم سے ہٹا لینا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں نے یہ دیکھئے دو پلاسٹک کے ائر ٹائٹ بوکس لیے اس میں میں ڈالوں گے ٹھیک ہے پیستے بادام اور جو کلر ہے وہ اس کا بعد میں پروسیجر ہے میں اس کو آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ دیکھئے ابھی فلیم سے ہٹا کے اس کو تھنڈا کرتی ہوں یہ دیکھئے ویورڈز یہ آدھے سے زیادہ تھنڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے جتنی کلف آئس کریم بنانی ہے وہ میں اس مالڈ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے باقی جو آئس کریم یہ دیکھئے اب اس میں سے جتنی مجھے کلف آئس کریم میں اس میں کلف آئس کریم نکال لیتی ہوں یہ دیکھئے ویورڈز مجھے کلف آئس کریم جو آئس کریم چاہیے تھے میں نکال لیے یہ پاکی جو رہ گئی ہے پستہ آئس کریم میں اس کو بنانا چاہتی ہوں اب اس میں جو ہے میں تھوڑا سا گرین کلر آئٹ کر رہی ہوں بلکل چھٹکی بھر میں نے اس میں جو گرین کلر اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے یہ ہماری گلفہ ہوگی یہ ہماری پستہ آئس کریم ہوگی کی کہ اب یہ جو پستہ آئس کریم ہے اس کو بھی میں مالڈ میں ڈالتی ہوں جو بادام پستے ہیں وہ بات کا پروسیچر ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی وہ بیٹر کے ساتھ ہم نے پروسیچر کرنا ہے ابھی میں اس کو بھی ڈالتی ہوں مالڈ میں اور ایک بات آپ نے اور اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ جس مالڈ میں ہم نے آئس کریم فریز کرنی ہے اس مالڈ میں ایک کترہ بھی پانی کا نہیں ہونا چاہیے اور وہ ایر ٹائٹ بوکس ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایک طرف پستہ آئس کریم ایک طرف کلف آئس کریم اب میں ان دونوں کو یہ جو اچھے سے جب تھنڈی ہو جائیں یہ اچھے سے کلر ایڈ کر کے اس کو پستہ یہ ہماری کلف آئس کریم اس میں صرف پستہ جائیں گے پستہ آئس کریم میں اس میں پادام اور پستہ دونوں چیزیں جائیں گے لیکن یہ دونوں چیزیں ابھی نہیں جائیں گی ابھی میں ان کو فریز میں رکھ رہی ہوں اوپر والے کھانے میں ان کو اچھے سے لڈ دے کر ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں دونوں پر لڈ دے رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں ان کو اوپر والے کھانے میں رکھتی ہوں یہ اچھے سے آپ نے بند کر لینے کہ اس میں ذرا سی بھی ہوا نہ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں ویورز اب یہ دونوں جو ہیں فریز میں اوپر والے کھانے میں میں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور دو سے تین گھنٹوں کے بعد میں ان کو نکالوں گی بیٹ کروں گی ٹھیک ہے پھر میں اس میں بادام اور پستے پھر میں اوپر والے کھانے میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں ویورز اب اس کو نکال کے فریز میں سے ٹھیک ہے یہ جو ہیں بادام یہ دیکھیں آپ نے کرشٹی کر لینے یہ صرف کلف آئس کریم میں سارے کے سارے جائیں گے ٹھیک ہے جتنے زیادہ آپ ڈالوگے اتنا زیادہ ٹیسٹ آئے گا افکورس ٹھیک ہے اور یہ جو پستے ہیں یہ پستہ آئس کریم میں جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑے سے جو پستے ہیں وہ کھول فائس کریم میں جائیں گے ٹھیک ہے اب ان کو اچھے سے مکس کرنا اور دوبارہ سے آپ نے اس کو لیڈ دے کر فریج میں اوپر والے کھانے میں رکھ دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز دونوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے میں اس کو لیڈ دے کر اوپر والے کھانے میں ہماری آئس کریم جو ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا آئس کریم کو موڑ میں ڈال کے جب فریزر میں رکھنا ہے تو اس کو جب یہ تھوڑے اسی فریز ہو جائے اس کو نکال کے اپنے بیٹر کے ساتھ بیٹ کرنا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو واپس رکھ دینا پھر آپ نے دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے پھر اس کو نکال کے بیٹ کرنا بیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ فریزر میں دوبارہ سے اس کو رکھ دینا پھر دو سے تین گھنٹے بعد نکال پھر اس کو آپ نے بیٹر کرنا بیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح تین دفعہ آپ نے ٹوٹل بیٹ کرنا پھر یہ جو آئس کریم ہے یہ آپ دیکھ سکتے اس کی لک یہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ نے میری ریسیپی کو ضرور ٹائے کرنا میرے پیج کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ٹھیک ہے بہت بہت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ